تو دوستو آج کی بری خبر مکھتا سمچار لے کیا آپ کے لئے چلی فاور خبر شروع کرتے ہیں اس سے پہلے چینل کب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو فاور چینل سبسکرائب کردے لائک کردے شیئر کردے تاکہ اسی تاہی خبر آپ ہر روز دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آج کی پہلی بری خبر اس کے علاوہ ہنسا کے سبی پیڑتوں کو علاج کرانے اور انہیں مفت میں راشن دیے جانے کا آدیش دیا ہے آپ کو بتا دی کہ اچھ نیالے نے کہا ہے کہ یہ راشن ان لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جن کا کارڈ نہیں بنا ہے ممتہ بنرجی سرکار کے لئے اچھ نیالے کا یہ آدیش بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ممتہ سرکار کے اور سے راج میں چنو کے بعد ہنسا کے آرکوں کو خارج کیا جاتا رہا ہے لیکن ممتہ بنرجی سرکار کا کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کا پوپیگنڈا ہے کیس درچ کی جانے کا آدیش دینے کے ساتھ ہی ہائی کورٹ نے ماملوں کی جانچ کر رہے مانا ودیکار آیوک کی ٹیم کے کاریکال کو بھی بڑا دیا ہے اب راشنے مانا ودیکار آیوک کی ٹیم چنوی ہنسا کے ماملوں کی تیرہ جولائی تک جانچ کریں گے دوسری بڑے یہ خبر کرونا ویکسین کی اپلپتہ کو لے کر سوال اٹھانے والے کانگریس نے تا راہل گاندھی پر کیندر منطری ڈاکٹر ہرش وردن نے حملہ بولا ہے راہل گاندھی نے شکروار کو صبح ہی ویکسین کی اپلپتہ کو لے کر سوال اٹھایا تھا کہ جولائی آ گئی ہے لیکن ویکسین نہیں آئی ہے راہل گاندھی کے اس ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا ہے کہ آخر راہل گاندھی کی سمسیا کیا ہے ڈاکٹر ہرش وردن نے لکھا ہے کہ میں کل ہی جولائی مہینے میں ویکسین کی اپلپتہ کو لے کر پوری جانکاری دی تھی آخر راہل گاندھی کی سمسیا کیا ہے کیا وہ پڑھتے نہیں ہے یا پھر وہ سمستے نہیں ہیں یہی نہیں راہل گاندھی پر تنجھ کستے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردن نے کہا ہے کہ اہنکار اور نظرانداز کرنے کا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر ہرش وردن نے راہل گاندھی کی نیتویت چھمتہ پر بھی سوال اٹھایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس کو اپنی لیڈرشپ میں بڑے بدلاؤ کے بارے میں ویچار کرنی چاہیے تیسری بڑی خبر پشیم منگا میں نئی سرکار کی گٹھن کے بعد پہلے ویدان سبا ستر کا آغاز شکروبار کو بھاری ہنگامی کی بیچ ہوا آپ کو بتا دے کہ پہلی بار راج میں مکھ ویپکش کی بھومکہ میں بھارتی انتہ پارٹی کے ویدھائکوں نے رادیتک ہنسا کے ویرود میں راج پال کے ابھیبہشن کے دوران جم کر نارے بازی کی بیجی پی ویدھائک نے جائے شریرام اور بھارت ماتک کی جائے کے نارے لگاتے ہوئے صدن سے واقورٹ کر گئے بعد میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے شبیندو ادھیکالی نے کہا ہے کہ چناؤں کے بعد ہنسا ایک بڑا مدہ ہے اس لرائی کو انتک لے جائے جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ویدھان سبا کے باہر راج پال جگدیب دھنکر اور مکھ منتری ممتہ بنرجی کا آمنہ سامنا ہوا آروپ پر تیاروپ اور کرواہٹ کو دردر کنار کرتے ہوئے دونوں نے ایک دوسری کا ابھیوادن کیا اور ویدھان سبا کے اور بڑھ گئے چوتری بڑی یہ خبر سماؤزادی پارٹی کے سنس تھاپک اور سن نکچک ملائم سنگ یادف کی طبیعت میں کچھ سودار ہے پرسو رات میں بیچینی کے شکایت پر انہیں گروگرام کے میدانتہ اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا جہاں آپ ان کی صحت پہلے سے ٹھیک ہے وہیں یوپی کے سیم یوگی عدیتنات نے سفا ادھرکج اور پرو مکھ منتری اخلیش یادف سے فون پر ملائم سنگ کی طبیعت کے بارے میں جانکاری لی آپ کو بتا دے کہ کل اخلیش یادف کا 48 جنم دن تھا اس موقع پر سیم نے فون کیا تھا مکھ منتری یوگی عدیتنات نے بدھائی دینے کے ساتھ ہی ان سے سفا سن نکچک ملائم سنگ یادف کی صحت کے بارے میں جانکاری لی اور ان کے شگر سواست اللاب کی کام نہ کی آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے بیتر شکروبار کو بھی پرو مکھ منتری میدانتہ اسپتال آئے تھے پانچوی بری خبرشیف سے نانیتہ سنجے راوت نے شکروبار کو کہا ہے کہ ایڈی اور کینڈر جانچ بیورو کو سرکاروں کو گرانے میں خود کو شامل نہیں کرنا چاہیے انہوں نے عاروپ لگایا ہے کہ جنہوں نے مہراشت میں وہاں وکاس اگھاری کے سرکار بنانے میں مہترپون بھومی کا نبھائی ہے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے شیف شینا ان سی پی کانگریز گڑبندن کی ایمی ایس سرکار میں مد بھیدو کو لے کر راج کے راوت نیتک گلیاروں میں اٹھ کلو کے بیچ راوت نے کہا ہے کہ بھاشپادارہ اسے کمزور کرنے کی کوششوں کے باوجود سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے چھٹی بڑی خبر اکتر پردیس ویدھان سبح چنو دو ہزار بائیس کے تیاریوں میں سبھی ایراد نیتک پارٹیا جھڑ گئی ہے اے اے ایمائیم چیف اسعود دین اویسی نے یوپی ویدھان سبح چنو فوری طاقت کے ساتھ لڑنے کا اعلان کیا ہے اسعود دین اویسی بی ایس پی کے ساتھ گڑبندن کرنا چاہتے تھے لیکن بی ایس پی سپریوں مائیواتی نے ووٹ کٹوا پارٹی سے گڑبندن کرنے سے انکار کر دیا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ اسعود دین اویسی نے بی ایس پی کے ہاتھی پر لگام کے لیے نیا پلان تیار کیا ہے دراصل وہ چند شکر کے آزاز سماج پارٹی سے گڑبندن کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بی ایس پی سپریوں مائیواتی نے ایمائیم کسی گڑبندن کی خبروں سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد ایمائیم چیف اسعود دین اویسی نے بیتے دینوں ٹویٹ کا جانکاری دی تھی کہ اوم پرکاش راجبھر کی سوہل دب بھارتی سماج پارٹی کے ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے یو پی ویدان سبا چناؤں میں سو سیٹوں پر اپنے پرتیاشوں کو اتارنے کی بات کہی تھی آپ کو بتا دے کہ بی ایس پی سپریوں مائیواتی کو رادنیتک کا ماہیر کھلاری منا جاتا ہے مائیواتی اس بات کو جانتی ہے کہ یا یو پی ویدان سبا چناؤں میں ایمائیم سکر بندن کر لیا پرسرود دین اور ایسی دلیت اور مسلم ووٹروں میں سیند لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جب یہی نریندر موڈی کی سرکار نے سی ڈبل اے کا خانون پارلیمنٹ میں لے کر آیا تو پوری بھارت کی پارلیمنٹ میں دنیا نے دیکھا کہ اگر کوئی تھا جس نے نریندر موڈی کے سامنے آنکھوں میں آنکھے دال کر اس کے تین سو چھے ایمپیز کے آنکھوں میں آنکھے دال کر کسی نے سی ڈبل اے کے خانون کو پھار دیا تو ترام اصدر دین اور ایسی تھا میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی بی جے پی نے مسلم ہماری بہنوں سے جھوٹا ہمدردی کا دعویٰ کیا اور ٹریپل تل لاکھ جیسا غیر خانونی خانون بنا دیا ٹریپل تل لاکھ کا خانون جو بنایا گیا اس کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ اس سے نائنصافی کی جائے گی میرے عزیز دوستو اور بزرگو آج منگال میں بی جے پی کے اٹھارہ ایمپی جیت کر آگئے اس کا ذمہ دار کون ہے مجھ پر انگلی اٹھانے والوں میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا کانگریس کی کمزوری کی وجہ سے کیا ممتہ بینر جی کی کمزوری کی وجہ سے کیا بی جے پی کے یہاں پر اٹھارہ ایمپی کامیاب کیسے ہو گئے منجلس یا سعود دین ہوئیسی تو دو ہزار انیس کا پارلیمنٹ کے چناؤں میں ہم نے تو الیکشن نہیں لڑا تھا مگر میرے عزیز دوستو یہ حقیقت یہ ہے کہ آج بی جے پی ہو یا پھر ترمال ہو یا کانگریس ہو ان کا آٹر بی جے پی کو آٹھ دے رہا ہے یہ صرف یہ کہہ کر ہم کو ڈرارہے پسلارہے مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ بی جے پی کو ان کی بنگال میں جو کامیابی پارلیمنٹ میں ہوئی اس کا ذمہ دار یہی دونوں پارٹیز ہیں چاہے کانگریس ہو یا پھر یہ آپ کے ٹی ایم سی ہو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بنگال میں سیتل کرچی میں جو کچھ ہوا کہ جہاں پر چار لوگوں کو سنٹرل پارلیمنٹری فورسز کی گولیوں نے ان کو ختم کر دیا ان کی جان لے لی وہی پر ایک آنن برمن نامی ایک شخص جو ہوت ڈال رہا تھا اس کی بھی موت ہو گئی میں اس کی موت کے بعد بی جے پی کہیتی ہے کہ ایسے سیتل کرچی کے طرح اور چار پانچ واقعات ہوں گے میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری لاشوں پر بنگال میں اپنا سیاسی محل تعمیر کریں گے کہ آپ ہمارے خون پر اپنی کامیابی کو بنائیں گے آخر یہ کونسی راجنیتی ہے کہ ایک چار لوگ مر جاتے ہیں ایک بچہ مر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ سیتل کرچی کے طرح اور چار پانچ واقعات کیے جائیں گے کیا بنگال میں بہنے والے غریب کی خون کی خیمت نہیں ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا راج بنشی ہو یہ انسان ہے کیا مرنے والوں کے خواب نہیں تھے کیا مرنے والوں کے گھر میں بیوی اور بچے نہیں تھے کیا مرنے والوں کے ماں باپ نہیں تھے کہ جوانی میں ان کی جوانی کو زندگی کو چھین لیا گیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھئے میری اس بات کو اگر آپ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ناپاک عزائم میں ان کو رکنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزاری شاہے کہ آپ کی پارٹی ملیس اتحاد المسلمین کو اپنے اوٹ سے کامیاب کریے یہ بی جے پی ایسی پارٹی ہے جس نے ملک میں نوجوانوں کو بیروزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں کرونا پھیل رہا ہے انجیکشن کی ضرورت ہے ویکسین کی تو نریندر موڈی کو اس کی فکر نہیں ہے کئی بنگال میں آپ کے اسپتال میں چلے جائیے آپ کو کرونا کا انجیکشن ہے مگر بی جے پی انجیکشن نہیں دیتی مگر بی جے پی انجیکشن ہے